آپ دیکھ رہے ہیں آزاد بول انڈیا کا ہیڈ لائنز شو آج ہے پندرہ ستمبر اور میں ہوں عادل خان آزاد دنیا کی سب سے بڑے اخباروں سے چنی گئی سب سے بڑی خبروں میں آج آپ دیکھیں گے اسرائیلی چیف آف اسٹاف کا حوصلہ پست ہوسٹیجز کی فیملی سے بولے حرزی علیوی جنگ کے ذریعہ ہوسٹیجز کو زندہ لانا مشکل ویسٹ بینک کے جینن میں کڑا مقابلہ دے رہے فلسطینی لڑا کے آئی ڈی ایف کو لینی پڑ رہے ہتیار بن سیٹلرز کی مدد غزہ میں لگا تار اسرائیلی بمباری جاری ادھر مشکی غازہ لوٹے لوگوں کو مل رہے صرف کھنڈر اور ملبا حزباللہ کا بڑا دعویٰ اسرائیلی فوجیوں کو ڈرون سے پیچھا کر کے مارا کہا جنگ ہوئی تو اسرائیل بھکتے کا بڑا نقصان یمن نے کیا بہت بڑا حملہ پہلی بعد تیل عویب کے اندر داگی بیلسٹک میزائل مچی تباہی آرینڈ ہوم فیل سعودی عرب یو اے ای نے کی آزاد فلسطین کی وقالت یو اے ای بولا فلسطینی سٹیٹ پر رضا مندی کے بغیر کسی منمانے سیز فائر پلانٹ کا سپورٹ نہیں اور ناٹو ملٹری کمیٹی کا بیان ہے پہلے سے زیادہ تیار ہم پانچ لاکھ فوجی الٹ موڈ پر کیا روس پر ہے چڑھائی کا ارادہ چلے شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنس کی جو آپ نے سرخیوں میں دیکھیں سرخیاں ان سے زیادہ خبریں ہوں گی تھوڑی سی ڈیٹیلز کے ساتھ کئی بڑی ہیڈ لائنس پچھلے کچھ گھنٹوں کی حرزی علیوی ازائیلی دیفنس فورس کے چیف آف سٹاف ہیں انہوں نے کچھ گھنٹے پہلے جب ہسٹیجز کی فیملی سے بات کی وہ ہسٹیج جو غزہ میں اماس کے قبضے میں ہیں ان کی فیملی سے جب ملاقات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ جنگ کے ذریعے ملٹری آپریشنز کے ذریعے ہسٹیجز کو واپس اسرائیل لانا ناممکن ہے مشکل نہیں ناممکن ہے ہم ملٹری آپریشنز کے ذریعے انہیں واپس نہیں لاسکتے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے انٹیلیجنس جھٹانا کہ آخر کار کہاں کس ٹینل میں ہسٹیجز کو رکھا گیا ہے اب یہاں سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں غزہ کو پورا تباہ کر دینے کے باوجود اسرائیل کی آرمی کے چیف آف اسٹاف کو یعنی اسرائیلی آرمی کو یہ لگ رہا ہے کہ جنگ کوئی راستہ نہیں تھی ہسٹیجز کو واپس لانے کی اب یعنی باتچیت پر زور ہو سکتا ہے یعنی حوصلہ تو پست ہے ہی آئی ڈی ایف کا اس لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ باتچیت کے ذریعے المائدین کے ہیڈ ڈائن ہے ملٹری آپریشنز کے ذریعے انہیں واپس نہیں لاسکتے اٹمیز کے باتچیت سے ہی لانا ہے دوسری بات بائی لائن میں لکھا ہوا ہے اس آرٹیکل کی کہ میجر جنرل حضی علی بھی نے کہا کہ آئی ایف is encountering substantial challenges in collecting intelligence on Israeli captives held in غزہ ہم intelligence جھٹانا ہمارے لئے مشکل کا سبب بن رہا ہے ہم پتہ ہی نہیں لگا پا رہے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے جن کے پاس اپنی ایک ایٹی ٹو ہنڈرڈ کر کے unit ہے intelligence کی آئی ڈی اپ کے پاس وہ جن کے ملک کے پاس موساد ہے اور ان کی local intelligence unit جو ہے intelligence شنبیت یعنی ہر باڈی ان کی intelligence باڈی فیل ہے اور یہ سب انہوں نے ملاقات کے دوران کہا ہے chief of staff نے ظاہر سی بات ہے اس سے بہت کچھ ہے جو سامنے آ رہا ہے جو کہا نہیں جا رہا ہے لیکن محسوس کیا جا سکتا ہے جتنا لکھا جائے اخباروں میں اس میں وہ ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے جو نہیں لکھا گیا آئی او ایف لگاتار یعنی اسرائیل اوکپائنگ فورس لگاتار ویسٹ بینک میں اپنے آپریشن چلا رہے ہیں دوسری ہیڈ لائن اسی کے بارے میں ہے بتایا جا رہا ہے کہ ویسٹ بینک کے شہر جینن میں بھی آئی او ایف نے ایک بڑا آپریشن چلایا جہاں پر زبدس کنفرنٹریشن ہوا فلسطینی لڑا کے خاص اور سے فلسطینی اسلامی جہاد نام کا سنگٹھن جو حماس سے بھی پہلے وجود میں آیا تھا اس کا ملٹری ونگ الکسام برگیڈ کی طرح الکس برگیڈ نام سے ہے الکس برگیڈ کے لڑا کے وہاں پر اسرائیلی ڈیفنس فورس کا جم کر مقابلہ کر رہے ہیں اور یہاں تک کے حالات ہیں کہ آئی ڈی ایف کے جو ملٹری پرسنل ہیں وہ اس مقابلے کو اکیلے نہیں کر پا رہے خبر یہ ہے کہ وہاں پر انہیں مدد دینی پڑھ رہی ہے انہیں لیگل سیٹلرز کی جن کے پاس ہتھیار ہیں ہتھیار سے زیادہ تر لوگوں کے پاس ہیں وہاں پر تو یہ ساری چیز اس میں لکھی ہے جینن میں اس وقت کڑا مقابلہ چل رہا ہے کئی اسرائیلی بختربند گانیوں پر بھی حملے کیے گئے لوگ بھی مارے گئے ویسٹ بینک کے ایسا نہیں ہے تو ہر طرف سے نقصانات کی خبر ہے اور ویسٹ بینک میں لگاتار ٹینشنز بڑھ رہی ہیں ہاں کچھ تازہ گرفتاریاں نویسٹ بینک پر رہنے والے فلسطینیوں کی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے ان لوگوں میں غصہ بھی ہے اسرائیل کے لگاتار غزہ میں حملے جاری ہیں تازہ حملے میں بتایا گیا ہے کہ چھپیس افراد جو ہیں ان کی جان چلے گئی چھپیس لوگ جو ہے بیت لاہیہ میں مارے گئے ان سب سے کہا گیا تھا کہ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جاؤ شاید تب ہی ان کے اوپر بمباری کر دی گئی الجزیرہ کی طرف سے یہ اپ ڈیٹس ہیں اور اس اپ ڈیٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ واپس جو فلسطینی اب ایسٹ غزہ میں لوٹ کر جا رہے ہیں جب آئیڈیا فانسی اٹ گئی ہے تو وہاں کی جو منظر ہیں وہ بہنکر ہیں وہاں صرف ملبا ہے کھنڈر ہے کوئی بھوتیہ سین ہے آپ نے جتنے اسرائیلی فورسز نے 26 اور فلسطینیوں کو مارا ہے ان کا قتل کیا ہے یہ بھی الجزیرہ نے ہیڈ لائن دی ہے اس میں جو ہے پانچ لوگ اور ہیں جو ایک اسکول جو اب شیلٹر ہوم بن گیا تھا وہاں پر ٹھہرے تھے وہاں پر بھی پانچ لوگوں کو مارا یعنی ایک اسکول پر کہا جائے تو پھر سے حملہ کیا گیا ہے اسرائیلی فورس کی طرف سے کیونکہ انہیں پتا ہے ہم سے سوال پوچھنے والا کوئی نہیں ہے بلکہ ہمیں تو سیرف ڈیفنس کے نام پر پوچھنے والے سوال پوچھ سکنے والے اور ہتھیار مہیا کروائیں گے خیر حزباللہ کے بارے میں ایک خبر ہے جو کی یمن کی المصیرہ ویب سائٹ میں ہے چھپی ہے حزباللہ نے کہا ہے کہ زبد دست طریقے کے حملوں کے لیے اسرائیلی ہمیشہ تیار رہیں اگر انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ ہمارے خلاف ایک فل اسکیل جنگ چھیڑیں گے ورنہ ہمارا کھیل ایسی تمہارے ساتھ چلتا رہے گا جو چل رہا ہے لیکن اگر تم نے اس بات کی ہے معاقہ جرت یا تصور بھی کیا کہ اگر کہ تم لبنان کے خلاف یا حزباللہ کے خلاف ایک فل ملٹری آپریشن چلاو ایک گراؤنڈ آپریشن چلاو تو یہ جان لو بڑا مشکل ہوگا تم بڑے خساروں کے لیے تیار رہو حزباللہ says its response to potential war will cause large losses in Israeli side اسرائیل کی سائیڈ میں بڑے نقصان ہوں گے large losses ہوں گے یہ المصیرہ نے چھاپا ہے اور یہ باتیں جو ہیں وہ حزباللہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل یعنی حسن نصر اللہ کے بعد جن کی پوسٹ ہے ڈپٹی سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے کچھ گھنٹے پہلے کہیں ہیں جس کی یہ ہیڈلائن تھی سر الماہدین کے ایک اور ہیڈلائن کر لیں رخ میں نے آپ کو ایک پچھلا ویڈیو بھی دکھایا تھا ہیڈلائن شو سے پہلے وہ صرف اسی کے بارے میں تھا کہ ہاؤتھیز نے ایک بڑا حملہ کیا ہے لگ رہا تھا ہدیدہ پورٹ پر حملے کے بعد وہ اسرائیل سے ابھی کوئی بدلہ نہیں لے گا لیکن انہوں نے دکھا دیا کہ ہم تھنڈے نہیں پڑے ہیں ہاؤتھیز نے ایک بار یہ پروف کیا ہے پھر سے کہ ان کی بیلسٹک میزائلیں اسرائیل کے تمام ایڈیفنس سسٹم کو چیر کر پھاڑ کر جا سکتی ہیں اور اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتی ہیں اس ٹارگٹ ہٹنگ میں ابھی تک کسی کے مارے جانے کی خبر نہیں ہے لیکن پچھلے ویڈیو میں میں نے دکھایا بہنکر طریقے سے ایک اسٹیشن پر آگ لگی ہے چاروں طرف اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے انٹرسیپٹ کر لی یمن کی میزائل بیلسٹک اس کے شاپنس جو ہمارے انٹرسیپٹر کے تھے اس سے آگ لگی ہے جبکہ اور سورسز کا اور یمن کا یہ کہنا ہے کہ ہماری بیلسٹک میزائل نے ہٹ کیا اور اس کا پیچھا کر رہے ہیں انٹرسیپٹر میزائل بھی جا کر ہٹ ہوئی تو دونوں سے بڑا دھماکہ ہوا ہے بیلسٹک میزائل فرام یمن ہٹ سینٹرل اسرائیل اب تیل عویب میں سینٹرل اسرائیل میں اس کا گھس جانا سوچئے سینٹرل اسرائیل تک پہلی بار کسی میزائل کا پہنچنا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اسرائیل میں اتنے ہیں ایڈیفرنس سسٹم پھر سینٹرل اسرائیل میں تیل عویب میں بینگورین ائرپورٹ سے چھے کلومیٹر دور کتنی بڑی سیکیورٹی ہوگی وہاں کوئی انٹرسیپٹ نہیں کر پایا سمجھے ایرون ڈوم ہوئے یا وہ ڈیویٹ وغیرہ یہ سب ایرو ہوا ان کا جتنے بھی ایڈیفرنس سسٹم ہے سب بیکار ہو گیا اور ہوتھیز نے اس بات کو پروف کیا یہ یہاں پر بائی لین میں لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ فور فیلنگ شاپنل یہ اصل میں یہ ساری بات یہ ہے کہ یہ کئی عرب ممالک کے ایرسپیس کو چیٹتی ہوئے بیلیسٹک میزائل گئی ہے سعودی عرب کو بھی چیٹتی ہوئے گئی ہوگی تو کسی کا بھی وہاں پر نہیں چھپایا اس بارے میں ٹائمز آف ازرائیل میں بھی جو ہے وہ لکھا ہے کہ بیلیسٹک میزائل نہیں رکھ پائیں بیلیسٹک میزائل جو یمن سے آئی ہیں اس نے کئی سائرنس کو یعنی کئی خطروں کو ٹرگر کر دیا ہے سمجھے آپ صرف انہیں سائرن میں سمجھئے ہر طرف سائرن گونج رہے تھے لیکن کئی خطرات بھی ہیں کہ اب کیا ہوگا اگر ایک بیلیسٹک میزائل کی جگہ ایک سو بیلیسٹک میزائل آگئیں تو اسرائیل میں کیا ہوگا جب ایک کون کا ایر ڈیفنس سسٹم نہیں روپ پا رہا ہے اور اب نیوز کی ایک ہیڈ لائن لے لیتے ہیں نو سعودی اسرائیلی نارملائزیشن ویڈاؤ پیلسٹینین اسٹیٹ پرنس ترکی پرنس ترکی شاہی فیملی سے آتے ہیں اور یہ پچھلی حکومت میں عہدیدار بھی تھے ایکس انٹیلیجنس چیف ہیں یہ سعودی عرب کی خوفیہ بھی بھاگ کے پور مکھیہ انہوں نے ایک انٹریویو دیا لنڈن میں اور یہ کہا کہ فیلال پرنس ترکی جو ہیں پرنس ترکی الفیصل شاہ فیصل کے بیٹوں میں سے ہیں ای ٹھنک کینگڈم انٹیلیجنس کے سرویس کے یہ چیف تھے انہوں نے یہ کہا ایچ نارملائزیشن رشتوں کا وسیع ہونا تب تک نہیں ہے پوسیبل جب تک کہ ایک فلسطینی اسٹیٹ وجود میں نہ آئے اور یہ فلسطینی اس فلسطینی اسٹیٹ کی حدود جو ہوں گی وہ انیس سو سرسٹ والی ہوں گی اس کے بعد والی نہیں کہ کتنا ہم یہ انہوں نے علاقہ قبضہ لیا سیٹرز کو بسا دیا اگربادیوں کو بسا دیا نہیں یہ نہیں چلے گا انیس سو سرسٹ میں جو فلسطین کی زمین تھی وہ انہیں ملے گی تب ہی جا کر ممکن ہو پائے گی اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ دوستی اس سے کم پر نہیں ہو پائے گی اس سے کم پر یہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا کیا کریں گے یہ اب امریکہ سے جو ان کی ہتھیار کی ڈیل پینڈنگ ہے کیا اسے ترک کر دیں گے پتہ نہیں یو اے کی طرف سے بھی ایک بیان آیا اسے پڑھ لینا اور سمجھ لینا بہت ضروری ہے یہ کچھ زیادہ سخت ہے یو اے ہی یونائٹڈ عرب ایمیرنٹس جہاں دبائی شاہ جہاں آبودابی ہیں عرب نیوز نے لکھا یو اے ہی ویل نوٹ بیک پوسٹ وار غزہ پلانس ویڈاؤ پلیسٹینین سٹیٹ پوسٹ وار غزہ پلانس یعنی کہ جنگ کے بعد جنگ کے اگلے دن کیا ہوگا غزہ میں کون نظام سنبھالے گا کس کے زیر نگرانی وہاں کی سیکیورٹی آئے گی غزہ کی حماس کو تو یہ لوگ بالکل مائنس کر کے چلنا ہے پتہ یہ چلا کہ عرب کی فورس جائے گی ریفلٹ ڈیلفی ایکسس سمالے گی اس میں یو اے آگی رہے گا کیا یہ بیان اس روشنی میں دیا گیا ہے یا پورے غزہ کے مسئلی کی روشنی میں ہے کہ یو اے اے اس پلان کو بیک ہی نہیں کرتا اسے سپورٹ ہی نہیں کرتا غزہ جو سیز فائر رکنے کے بعد اگلے دن کس کے ہاتھ میں نظام آئے گا کون دیکھے گا کون کیا کرے گا کون تعمیر نوکہ کام سمالے گا اس سب کو یو اے اے تب تک سپورٹ نہیں کرے گا جب تک الگ فلسطینی اسٹیٹ کا مددے پر ٹھوس بات ہو کے مہن نہیں لگ جائے گی تیع نہیں ہو جائے گا یہ علاقے اسرائیل کے پاس یہ فلسطین کے بعد بورڈر کھچے گا سرادے بنے گی اگر یہ سب تیع نہیں ہوا تو یو اے اے نے کہا کہ ہم سیز فائر کے یہ ادھور حل کے معاملے کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے یہ ایک مضبوط بات ہے اگر یو اے اے قائم رہتا ہے کیونکہ امریکہ کی طرف سے یہ پریشر ہے اور کتر اور ایجپٹ ایجپٹ کو تو خید بلینس آف ڈالر اس کے لیے مل گئے ہیں امریکہ کی طرف سے کتر اور ایجپٹ اس معاملے میں لگیں کہ مانڈوالی ہو جائے جل سے جل جل سے غزہ میں سیز فائر ہو جائے لیکن جن کے پاس پیسہ ہے اور شہور بھی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں پھر کیا یہ جنگ کیوں تھی کس لیے تھی اس کا موقف کیا تھا اس کا حاصل کیا ہے یہ تو کل پھر ہوگی پھر کل لوگ مریں گے پھر ہمیں گانیاں پڑیں گی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک الگ فلسطینی سٹیٹ کا مددے پر مہن نہیں لگے گی اسرائیل راضی نہیں ہوگا ہم کسی سیز فائر پلان کو ایسے سپورٹ نہیں کریں گے جس میں نظام کل کو کسی اور کے پاس جا رہا ہو انہوں نے اس طریقے سے اور ان کا یہ جو ہیں یہ فورن منسٹری ہے The UAE is not prepared to support post for a plan for غزہ that does not include a palestinian state فورن مسٹر عبداللہ بن زائد النہیان نے ایکس پر یہ ٹویٹ کیا ہے جو یہ لکھا ہوا ان کا عربی میں ہے سمجھے تو یہ فورن منسٹر رہی ہوئے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے ان کی حکومت کہہ رہی ہے and he is from royal family you know نایان سودان لیبنان اور یمن میں عرب کی سعودی عرب کی طرف سے مدد بھیجے جا رہے ہیں یہ بھی ایک عرب نیوز میں خبر تھی یمن میں بھی اس طریقے سے باکسز لوگ لے جا رہے ہیں مدد کے راشن دوائے یا ضروری چیزوں کے لیبنان بھی مدد بھیج رہا ہے سعودی عرب اور سودان بھی بھیج رہا ہے جہاں پر بہت زیادہ حالات خراب ہیں یہ مدد کا کام الگ ان کا چلتا رہتا ہے پیسہ ہے ان کے پاس لیکن غزہ میں وہ بہت کچھ کر سکتے تھے جو وہاں نہیں ہوا ہے سب کو شعور ملے گا کہتے ہیں نا سب کا وقت آئے گا انہادولو ایجنسی نے خبر دی ہے میں بیچ میں لا رہا ہوں روس کو ناٹو ملٹری کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ الائنس ناٹو کا بہت سٹرونگر ہے اور مور دین ریڈی دین ایور بیفور ہم پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہیں کبھی اتنا تیاری ہماری نہیں تھی جتنی ازبار ہے اور پانچ لاکھ ٹروپس ہمارے ہائی ریڈینیس پر ہیں ہائی الیٹ پر ہیں یہ سب کس کے لیے کہا جا رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں لانگ رینج میزائل کو داگنے کی اجازت روس کے اوپر یوکرین کو دے دی جائے یہ ساری جب باتیں ناٹو کے ممبرز کی طرف سے آتی اور پھر یہ بیان آتا ہے یہ روس کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے لئے تیار ہیں اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ بھنگے ٹار سید عبد الملک الہوتی انہوں نے میں نے آپ کو کل ایک بڑا اچھا وہ دکھایا ہے وہاں کا کس طریقے سے اید ملاد النبی جسے بارہ رویو الول پر تیاری کی ہے یمن میں پورا ہرے روشنی میں سب کو نہلا دیا گیا ہے کار بلڈنگ مارتے اور وہ جہاز گیلکسی لیڈر اس کے لئے الگ سے بنائیں گے گیلکسی لیڈر پر لیکن سید ملک الہوتی نے کل بارہ ربیو الول کی شام پر ملک کے نام اور ملت کے نام ایک پیغام دیا اس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ ہی اصلی دشمن ہے غازہ میں جو کچھ ہو رہا ہے جینوسائیڈ اس کے لئے امریکہ برباد کرنا تباہ کرنا مسمار کرنا اور آگ لگا کر نظر آتش کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں ایسا ممکن نہیں ہوگا ہمارے رہتے لیکن یہ سب ہو رہا ہے سید عبد الملک الہوتی کے ایک اور ہیڈ لائن ہے اور بیان ہے انہوں نے کہا کہ جو روزویلٹ ائر کرافٹ کیریئر نکل گیا ہے واپس چلا گیا ہے امریکہ اس کی حمد نہیں تھی کہ وہ ریڈ سی میں گس سکے اس لئے واپس گیا ہے اور فلیڈ انسیکریسی وہ بھاگا ہے امریکہ اپنا جہاز لے کر بھاگا ہے گپ چپ طریقے سے یہ ان کا دعویٰ ہے یو ایس ڈیفیٹ یمن ویڈرال آف یو ایس یو ایس ایس روزویلٹ اور رائزنگ پاور آف یمنی فورسز یہ پورا ایک آرٹیکل ہے اپنی بڑھائی چڑھائی کہ یمن کی فورسز مضبوط ہو رہی ہے امریکہ ڈر رہا ہے جبکہ امریکہ کتنا مضبوط ہے ہر کوئی جانتا ہے لیکن پھر بھی اس سے مقابلہ کر رہے ہیں ان کی حمد کی بات ہے بہت بہت شکریہ اس پورے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا سلامت رہیے خوش رہیے